موسیقی حکمران ٹیارس پارٹی میں گروپ بندیاں اور پارٹی قائدین کے درمیان اختلافات اروج پر پہنچ چکے ہیں ٹیارس کے ورکنگ پریسیڈنٹ اور ریاستی وزیر کے ٹیار مختلف ازلا کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی کے ناراض قائدین کو سمجھانے منانے یا انہیں حیدربا طلب کرتے ہوئے مذاکرات کرنے کے باوجود اختلافات ختم نہیں ہو رہے بلکہ پارٹی قائدین ایک دوسرے کے خلاف میڈیا میں کھل کر بیانات دیتے ہوئے پارٹی قیادت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں ایک درف پرشاند کیشور کی رپورٹ سے ٹیارس میں چیک میں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں چالیس موجودہ ارکان اسمبلی کی کارگردگی اتمنان بخش نہ ہونے کی خوفیہ رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ٹیارس کے سابق ارکان اسمبلی یا پارٹی میں دوسرے درجے کے قائدین بشمول ارکان خانن ساس کانسل کارپریشنز کے صدہ نشین وغیرہ ٹکٹ کے دوڑ میں کوت پڑے ہیں اور ارکان اسمبلی کی موجودگی کے باوجود اپنی الہدہ سرگرمیاں شروع کرتے ہوئے گروپ بندیوں کو فروق دے رہے موجودہ ارکان اسمبلی اور پارٹی کے دوسرے قائدین پروگرامز میں عوام کو اکھٹا کرتے ہوئے اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے دوسری جانب کانگریس اور دوسری جماعتوں کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر ٹیارس میں شامل ہونے والے ارکان اسمبلی کو ٹیارس کا مخامی کیڈر بلخصوص ٹیارس کے جن امیدواروں کو شکست ہوئی بشمول سابق ارکان اسمبلی انہیں پارٹی میں خبول کرنے کے لیے تیار نہیں نارائن پیٹزلی کے مقتل ٹاؤن میں رکن اسمبلی راموہن ریڈی نے عیدگا کے لیے سی سی روڈ کی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا مقتل عیدگا کے لیے سی سی روڈ کی سخت ضرورت تھی اور مخامی مسلمانوں نے کئی دنوں سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے تھے کیونکہ بارش کے موسم میں عیدگا جانا دشوار ہوتا تھا جس پر رکن اسمبلی راموہن ریڈی نے تیخن دیا تھا کہ سی سی روڈ اور عیدگا کی حسار بندی کا کام کیا جائے گا صبح 13 فٹ چوڑی سی سی روڈ کے کام کا آغاز ہوا جس پر عیدگا کمیٹی اور شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رکن عیدگا کمیٹی محمد اسحاق نے رکن اسمبلی کی شال پوشی کی اس موقع پر سالم بی شمس الدین دلدار عبدالمنان اور دیکھر اہباب موجود تھے حکومت کے جانب سے فراہم کیے جانے والے نامزد عہدوں کے حصول یا کسی کورپریشن میں نمائندگی کے حصول کے لیے اب کسی خائد کی چاپلوسی یا باوہ کرنے اور اپنی خائدانہ صلاحیتوں کو منوانے یا پارٹی خائد ان کے نور نظر بنے رہنے کے لیے اب عوام خائد بننے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ پارٹی کارکن جو سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں اور اپنی پارٹی کا دفاع کرنے کے متحمل ہیں انہیں پارٹی کے جانب سے نامزد عہدوں کی فراہمی کا نیا چلن شروع ہو چکا ہے تلنگانہ راستر سمیتی کی جانب سے گزشتہ دنوں وائی ستیش ریڈی کو سردنشین ریڈ کو نامزد کے جانے کے احکام جاری کے گئے ہیں جو سابق میں پارٹی کے سوشل میڈیا کنوینر رہ چکے ہیں انہوں نے باحثیت سوشل میڈیا کنوینر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر پارٹی اور پارٹی خائدین کے دفاع اور پارٹی کے نظریات کے فروغ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے تلنگانہ راستر سمیتی میں وائی ستیش ریڈی ہی ایک ایسے سردنشین نہیں جو سابق میں چیاری سوشل میڈیا کے کنوینر رہے بلکہ پرٹی امیدی جگن موہن راو اور کرشنا آنک میں بھی سابق میں تلنگانہ راستر سمیتی کے سوشل میڈیا کنوینر رہ چکے ہیں پٹی میڈی جگن موہن راو کو ریاستی حکومت نے تلنگانہ ریاستی ٹیکنالوجی سرویسز لیمیٹیڈ کا سدنشین ناس کیا ہے جبکہ کرشان نائک مننے کو ریاستی حکومت نے تلنگانہ سٹیٹ منرل دیولپمنٹ کورپریشن کا سدنشین نامزد کیا ہے بابا اکبر خانجی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر بہتر گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ بھی فون پر جیسے بشکرن منچہا پیار شادی نہ ہونا دلاک گرہ جلیش پریم ویبا موتکرنی سوتن گشمن سے چھپکارا کانا جادو گڑا دن آدھی دانپک ویڈیا اور ریدی صدیوں کے مالک کالی علموں کے بیتاج باشتہ جو سبھی سمسیا کا سمادھان کرتے ہیں اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سنپرک کریں بابا اکبر خانجی سے مسلم لڑکیوں کی شادی کے لیے فراہم کی جانے والی پچاس ہزار روپے کی فراہمی کے لیے حکومت آندر پردیش کے پاس بجٹ نہیں حکومت آندر پردیش نے تقسیم ریاست کے بعد اخیلیتی طبقے کے لیے انچندر بابو نائیڈو کی جانب سے شروع کی گئی اسکیم دلہن کو بند کر دیا تقسیم ریاست کے بعد آندر پردیش میں اختدار حاصل کرتے ہوئے اس وقت کے چیف منسٹر انچندر بابو نائیڈو نے مسلم لڑکیوں کی شادی کے لیے پچاس ہزار کی امداد کی اجرائی کی اسکیم شروع کی تھی جو کہ سال دوہزار چودہ سے دوہزار انیس تک جاری رہی لیکن ویسر کانگریس حکومت کی جانب سے آندر پردیش ہائی کورٹ میں داخل کی گئی درخواست کے جواب میں حکومت نے عدالت کو اس بات سے واقف کروایا کہ حکومت آندر پردیش مالیہ نہ ہونے کی سبب اس سکیم کو بند کر چکی ہے چیف منسٹر آندر پردیش وائیس جگر محمد دینی اختدار حاصل کرنے سے قبل اپنے انتخابی مہین کے دوران اس بات کا وعدہ کیا تھا ریاستی حکومت دلہن سکیم میں فراہم کی جانے والی رقم کو پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ کر دیا جائے گا اختدار حاصل کرنے کے بعد اس وعدے کی عدم تکمیل پر استفادہ کوریندگاہ نے عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے اس بات کی شکایت کی تھی کہ ریاست حکومت سکیم کے تحت اعلام کے مطابق رقم میں اضافہ تو نہیں کی لیکن سکیم میں دیے جانے والے پچاس ہزار کے رقم بھی جاری نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے درخواست گزاروں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا دہلی میں ایک بار پھر کورونا کیسز بڑھ رہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں خوامی راجدھانی میں ایک ہزار نو سو چونتیس معاملے درج کی گئے مہگمہ سہد کی طرف سے جاری کردہ عداد و شمار کی مطابق انفیکشن کی شرح آٹھ اشاریہ دس فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں تیویس ہزار آٹھ سو انیاسی نمونوں کی جانچ کی گئی دہلی میں نئے کیسز کے ساتھ کورونا وائرس کی انفیکشن کی کل کیسز کی تعداد بڑھ کر انیس لاکھ ستائیس ہزار تین سو چریانوی ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد چھبیس ہزار دو سو بھیانیس ہے گزشتہ شہر میں نو سوٹھائیس نئے کیسز سامنے آیا اور انفیکشن کی شرح سات اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی گزشتہ سات اشاریہ باویس فیصد انفیکشن کی شرح کے ساتھ ایک ہزار تین سو تریاسی نئے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے تھے ڈیلی میں وبا کے نئے کیسز کل کے آداد و شمار سے ایک سو آٹھ فیصد زیادہ ہیں چار فروری کو دارالحکومت میں تین اشاریہ پچیاسی فیصد انفیکشن کی شرح کے ساتھ دو ہزار دو سو بہتر کیسز ریپورٹ ہوئے اور بیس لوگوں کی موت ہوئی تھی محکم سہر کے مطابق شہر کے اسپتالوں میں نو ہزار چار سو چھئیانوے کوویڈ نائنٹین بستروں میں سے صرف دو سو پینسٹ پر مریض ہیں اور ایک دن پہلے یہ تعداد دو سو تیرسٹ بستروں کی تھی اسی وقت کوویڈ کیر سنٹرز اور کوویڈ ہیلت سنٹرز میں بستر خالی پڑے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی تو بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو عالی ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائیں کے لیے باعتمادنا نورانی لباس، ٹوڈی چوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال، اینڈ ملک پیٹ جر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے